یہ جب لگاتے ہیں جب ہمارے پاس دو مقامات کے درمیان وولٹیج دیا واہ ہو یہ بھی نومیریکل میں یوز ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے نومیریکل میں ذرا ایک سیکنڈ میں بوک لے کر آتا ہوں چلیں بھئی بوک نکالیں بیٹا سب سے پہلے ہم کریں گے بوک کا نومیریکل نمبر 12.12 12.12 نومیریکل نمبر 12.12 کہتا ہے there is a potential difference of 150 وولٹ بیٹا تلہہ امین پیج آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں ما شاء اللہ اللہ نے آپ کو آنکھیں بھی دیئے خود تلاش کر لیجئے there is a potential difference potential difference potential difference is 150 وولٹ there is a potential difference between two conductors of a power line power line کے دو conductors کے درمیان یہ potential کا difference ہے a charge of 600 coulomb is carried from one conductor to other 600 coulomb کا charge ایک conductor سے دوسرے conductor پر transfer ہوتا ہے اس voltage کے difference کی وجہ سے بتاؤ یہ charge field charge ہے یا test charge ہے سوچ کے بتائیے آپ لوگ اتنا charge transfer ہو رہا ہے voltage کے difference کی وجہ سے یہ test charge ہے کے field charge جی بیٹا بہت درہ میں نہیں چاہے دیا جی بچوں بیٹا ہیلو ہیلو کو کوئی ہے بیٹا یہ کونسا charge ہے field charge ہے test charge ہے محمد اچبر ودود نے صحیح جواب دیا یہ test charge ہے test charge ہے اس کی وجہ یہ بیٹا کہ یہ charge transfer ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کسی اور کے voltage میں ہے اس کو potential difference دیا ہے ہم نے تو یہ ایک بات یاد لکھنا ہے جو بھی charge move کرتا ہے نا وہ test charge ہی ہوتا ہے تو بیٹا یہ test charge ہے سوال میں کہہ رہا ہے ہونے میں چارج کو ٹرانسپورٹ ہونے میں ون پوائنٹ ٹو فائی سیکنڈ لگ گئے how much power is used تو کتنی power used ہوگی بیٹا یہ سوال آپ نے خود کرنا ہے ابھی ابھی شاباش دیکھو test charge دیا ہوا ہے voltage کا کونسا فارمولا اپلائی کروگے voltage کا فارمولا اپلائی کروگے ورگ دن پر test charge یہ test charge جہاں جا کے ملٹیپلائی کرنا ورگ دن آ جائے گا جب ورگ دن آ جائے تو پاور کا فارمولا ہوتا ہے rate of doing work work upon time ورگ جہاں سے نکالو جہاں ڈالو time دیا ہوا ہے power نکالو شاباش جللی سے شروع ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقا ہاں بھائی آنسر آیا ہاں بچوں آنسر آیا پاور کا یونٹ وارٹ موسیقا 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 ہاں بٹا ہو گیا solve چلیں اب آگے کرتے ہیں اب ہم کریں گے بک کا نمیریکل نمبر تھرٹین بک کا نمیریکل نمبر تیرہ بک کا نمیریکل نمبر تھرٹین ام میٹل اسفیر آف ہنڈریڈ میلی میٹر ریڈیس بیٹا ریڈیس ہے ہنڈریڈ میلی میلی کا مطلب ٹین کی پاور مائنس چھلی ہنڈریڈ میلی میٹر یعنی یہ بنا زیرو پوائنڈ ون میٹر میٹل اسفیر ہے میٹل اسفیر ہے رکھتا ہے کتنا چارج فور ٹوینٹی فائف ٹین کی پاور مائنس نائنٹین کولم یہ فیل چارج ہے کیونکہ یہ اسفیر پر چارج ہے یہ دوڑ نہیں رہا یہ چارج رکھتا ہے what is the potential voltage بتائیے پہلا اس کی سرفیس پر بتائیے دوسرا اس کے سینٹر پر بتائیے پھر اس کا بی پارٹ یہ پہلا پارٹ ہے پھر سیکنڈ پارٹ کہہ رہا ہے کہ calculate the potential energy potential energy بتائیے اگر ایک اور چارج اب یہ دوسرا چارج ہے ٹوینٹی فائف ٹین کی پاور میرا خواہل ہے یہ پاور نائنٹین نہیں ہے یہ بیٹا پاور مائنس نائن ہے اور دوسرا چارج ہے ٹوینٹی فائف ٹین کی پاور مائنس سکس اور ڈسٹینس دیا ہوا ہے ون فیفٹی میلی میٹر بیٹا یہ الگ سوال ہے یہ الگ سوال ہے ایک ہی سوال میں دیئے ہیں سنیں پہلے میری بات بات کو سمجھیں دیکھو یہ ایک اسفیر ہے اسفیر پر چارج ہے اسفیر پر چارج ہے کتنا چارج ہے ریڈیس یہ دیا ہوا ہے وولٹیج نکالنا ہے میرا بیٹا وولٹیج کا فارمولا ہے K Q اپون R K کی ویلیو آپ جانتے ہو نا سب Q کی ویلیو دیوی ہے R کی ویلیو دیوی یہ سال کرو K کی ویلیو ہے 9 10 کی پاور 9 Q کی ویلیو ہے 4 25 10 کی پاور مائنس 9 R کی ویلیو ہے 0.1 بیٹا یہ وولٹیج آئے گا جواب بتائیں کتنا آئے گا کیا باش جی بیٹا کتنا آنسر آیا مائنسر آئے گا 3 3 8 2 5 0 3 8 2 5 0 جو وولڈ بیٹا اس نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو وولٹیج پوچھا تھا اس نے کہ سرفیس پر کتنا ہے اور سینٹر پر آپ لکھیں گے بوت دونوں جگہ یہی وولٹیج رہے گا کیونکہ سوال میں دیا ہوا ہے میٹل سفیر میٹل دھار میٹل میٹل پر جو وولٹیج یہاں ہوتا ہے وہی وولٹیج یہاں ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے وولٹیج ڈراؤپ نہیں ہوتا میٹل پر تو جو اوپر ہے وہ اندر تک وہی رہے گا تو آپ کہیں گے آنسر ویل بی سیم ان بوت کنڈیشن دونوں میں یہی جواب آئے گا بیٹا کلیر ہو گئی بات جلدی سے کاپی کر دو پھر میں آگے والا سٹیک کراؤں یہ والا پوٹینشل انرجی والا بتاؤں میں آپ شابہ جلدی موسیقی 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 بچوں مٹا دوں اسے آج آپ لوگ جواب نہیں دی رہے بھئی کرن ورن نہیں آج سب سو رہے آج موسیقی بیٹا کے کی ویلیو گیون ہوگی اگر یہ پیپر میں آیا ویسے تو یار یاد کر لو اچنی آسان ویلیو ہے نائن ٹین کی پاور نائن آسان ہے اچھا بیٹا پوٹینچل انرجی اب سوال پیدا ہوا سر آپ نے تو پوٹینچل انرجی ہمیں پڑھائی نہیں سنو سنو تمام بچے وولٹیج کا ایک فارمولا ہے ورک ڈن اپون چارج ہے نا فارمولا اور وولٹیج کا ایک فارمولا ہے کے کیو اپون آر آپ کو پتا ہے کہ ورک اور انرجی سیم چیز ہے تو میں ورک کی جگہ پوٹینچل انرجی رکھ دیتا ہوں کیونکہ ورک برابر انرجی تو ورک اپون چارج کی جگہ ورک کی جگہ پوٹینچل انرجی آ گیا اور وولٹیج کا یہ فارمولا اگر میں ان دونوں فارمولوں کو کمپیر کر دوں تو پوٹینچل انرجی پر یونٹ چارج برابر آیا کے کیو اپون آر میرا بیٹا پھر پوٹینچل انرجی نکالنا ہو تو کیو نوٹ یہاں پر ملٹیپلائے کر دو تو پوٹینچل انرجی کا فارمولا آ گیا کے کیو کیو نوٹ اپون آر اب یہ فارمولا ویلیو پٹ کرو پوٹینچل انرجی نکالنا ہے کے کی ویلیو تمہیں معلوم ہے کیو کی ویلیو تمہیں معلوم ہے یہ ہے کیو کی ویلیو کیو نوٹ یہ رہا آر یہ والا یوز کرنا پوٹینچل انرجی جھول میں آ جائے گا کرو شابش اس فارمولے کو تم لوگ یوں بھی یاد کر سکتے ہو بیٹا کے کیو ون کیو ٹو اپون آر یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ سیم ہے سالف کریں اس کو بیٹا دیوییة ‫کی نے ما کرے poly parts ٹھیک ہے ہی سوٹ دیوی دیو کنیان 6 3 7 5 0.6 3 7 5 5 جوال جی ہاں صحیح جواب آ رہا ہے یہ ہی آنسا ہے اس کا یہ ہی اس کا آنسا ہے بیٹا ٹھیک ہے میں اس کو مٹا دوں بیٹا اب اگلا نمیرکل کریں گے ہم اب میں آپ کو وہ نمیرکل کراؤں گا جو پیپر میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے پیپر میں ریپیٹ ہونے والا سب سے زیادہ نمیرکل کروانے جا رہا ہوں بک کہی ہے بک کا نمیرکل ٹویل پوائنٹ نائن بک کا نمیرکل ہے ٹویل پوائنٹ نائن پیٹا ماس آف پروٹون دیا ہوا ہے ون پوائنٹ سکس سیون ٹین کی پاور مائنس ٹوینٹی سیون کلو گرام اور الیکٹرون کا جو چارج ہے وہ بھی کی پاور مائنس نائنٹین الیکٹرون اور پروٹون پہ سیم چارج ہوتا ہے وولٹیج نکالنا ہے اور ڈسٹنس دیا ہوا ہے ٹین سینٹی میٹر یعنی زیرو پوائنٹ ون میٹر اور گریوٹی کی ویلیو ہوتی ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ پہلے میں آپ کو ذرا سوال سمجھا دوں پیٹا بچوں سوال سنیں کہتا ہے آپ پروٹون ایک پروٹون ایک پروٹون کو ہم موشن لیس رکھنا چاہتے ہیں بٹوین ٹو پلیٹس دو پلیٹس کے درمیان بٹا ان دو ہوریزونٹل پلیٹس کے درمیان ڈسٹنس دیا ہوا ہے دس سینٹی میٹر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پروٹون ان پلیٹس کے درمیان موشن لیس ہو جائے نہ نیچے گرے نہ اوپر جائے یہ چاہتے ہیں تو کہتا ہے ایسا کرنے کے لیے ہمیں کتنا کتنا وولٹے دینا پڑے گا پلیٹس کے درمیان پلیٹس کے درمیان پوٹینشل چاہیے وولٹیس چاہیے اس پروٹون کو روکنے کے لیے گرنے سے اور اوپر جانے سے روکنے کے لیے کیا بیٹا سوال سمجھ میں آیا یہ دو پلیٹس ہیں پروٹون اپنے ویٹ کی وجہ سے گر رہا ہے گر جائے گا گر جائے گا اگر روکا نہ گیا تو روکنے کے لیے میں نیچے پوزیٹیو اور اوپر نیگٹیو چارج رکھ دوں گا تاکہ پوزیٹیو چارج اس آنے والے پروٹون کو ریپیل کرے اور یہ جو نیگٹیو چارج ہے وہ اس کو اٹریک کرے تو میں اس کی طرف سے اوپر ایک فورس رکھواؤں گا یہ اوپر والی فورس اس ویٹ کو اگر بیلنس کر دے گی تو پروٹون نہ نیچے گرے گا نہ اوپر جائے گا کیا خیال ہے آپ کا بولٹیج کیسے نکالیں گے یہ بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ پروٹون نیچے گرنا چاہ رہا ہے ویٹ کی وجہ سے تو میں نے کیا کیا نیچے چارج بچھا دیئے انہوں نے اس کو دھکا دیا اوپر انہوں نے اوپر اٹریک کیا انہوں نے مل جل کر اس کو اوپر کی طرف دھکیلا تاکہ یہ ویٹ کو بیلنس کر سکے جی بیٹا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فورس شوڑ بی ایکول ٹو ویٹ فورس شوڑ بی ایکول ٹو ویٹ ٹھیک فورس کا فارمولا ہوتا ہے کیو نوٹ ای اور ویٹ کا فارمولا ہوتا ہے ایم جی کیا خیال ہے کیا خیال ہے پہلے یہ بتاؤں یہ مالا فارمولا یاد ہے بچوں یا بھول گئے ہو اگر کوئی بھول گیا ہے کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتائے مجھے کہ یہ کیسے آیا فورس کی جگہ پر یہ کیسے آیا یاد ہے گوڑ گوڑ اچھی بات ہے یاد ہونا چاہیے سر بتا دیں دیکھا میں انتظار کر رہا تھا بچے الیکٹرک فیل کا فارمولا ہوتا ہے فورس پر یونٹ چارج تو یہ جہاں چلا گیا کیو نوٹ ای برابر فورس تو فورس کی جگہ کیو نوٹ ای لکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر پروٹون ٹیسٹ چارج ہے اور یہ فیل چارج ہے یہ پتہ نہیں ہے یہ پتہ یہ ٹیسٹ چارج ہے دیکھو یہاں پر یہ جو ٹیسٹ چارج ہے وہ پروٹون ہے اور پروٹون کے چارج کو کیو نوٹ کے بجائے ای سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہ آگیا ای بیٹا پرسو پڑھایا تھا الیکٹرک فیل برابر ہوتی ہے وی اپاون ڈی ایم جی کی جگہ ایم جی آگیا چارج کی جگہ کیو نوٹ کی جگہ چارج آگیا کیو نوٹ کی جگہ چارج آگیا الیکٹرک فیل وی اپاون ڈی وولٹیج اپاون ڈسٹنس پڑھایا تھا پرسو ماس کی جگہ ماس گریوٹی ہمیں وولٹیج چاہیے ایم جی یہ ڈی جاگر ملٹیپلائے ہوا ایم جی ڈی اپاون ڈی ویلیو پٹ کرو سال کر لو وولٹیج برابر ہے ویلیو پٹ کریں ویلیو پٹ کریں ون پوائنٹ سکس سیون ٹین کی پاور مائنس مائنس 27 جی ڈی 9.8 ڈی 0.1 اپاون ای 1.6 10 کی پاور مائنس 19 صلو کریں 1.02 10 کی پاور minus 10 minus 8 ورڈ solve کرلیں بیٹا اس کو بیٹا جس طرح پروٹون کو گرنے سے روکا ہے یہ سوال in the form of electron بھی آ سکتا ہے electron آئے گا تو electron کا mass دے گا electron کا charge دے گا اس کی جگہ کوئی اور بھی charge دے سکتا ہے کوئی اور بھی charge کوئی اور mass بھی دے سکتا ہے جیسے alpha particle کا ایک دفعہ سوال آ چکا ہے alpha particle کے لیے یہی سوال alpha particle کے لیے آیا پہلے آپ کوپی کرو پھر بتاتا ہوں آپ کوپی کرو پھر بتاتا ہے ہی بیٹا کوپی کر لیا یہ سوال یہ سوال نوٹس میں پیج نمبر ففٹی ون پر موجود ہے پیج نمبر ففٹی ون نوٹس کوسچن نمبر 11 کے نام سے ہے پڑھ لیں یہی سوال ہے 2002 پری انجینئرنگ میں آیا 2009 میں آیا 2011 میں آیا 2016 میں آیا 2017 میں آیا جی نوٹ کیا آپ نے 2002 پری انجینئرنگ میں آیا 2009 میں آیا 2011 میں آیا 2016 میں آیا 2017 میں آیا جب یہ 2016 میں آیا تھا تو پروٹون کی جگہ alpha particle تھا کوئی بھی particle ہو اس کا mass اس کا mass اور اس کا charge given کرے گا فارمولا بن جائے گا m g d upon e مگر direct formula مت لگانا یہ step کر کے دکھانا پڑیں گے بیٹا پھر جو mass دیا جائے mass کی جگہ رہا کو ڈ ڈ ڈسٹرنس اور یہ e اچھا اگر پروٹون کے علاوہ کوئی اور charge ہو تو پھر اس کو e مت کہنا اس کو q not لکھ رہا ہم دینا یہاں بھی q not آ جائے گا پھر e مت لکھنا یہ سے بھی electron proton کے لیے e ہوتا ہے سمجھ رہے بیٹا بات کو اگر کوئی اور charge particle ہوتا اچھا ایک بات کا مجھے جواب دیں تمام بچے ایک بات کا جواب دیں بیٹا اگر میں اس سوال میں اس سوال میں ڈسٹنس دیا ہے اور وولٹیج پوچھا ہے اگر میں وولٹیج دے دوں اور ڈسٹنس پوچھ لوں تو can you solve it تو بیٹا ایسا 2017 میں ہوا ہے اور 2011 میں ایسا ہی ہوا ہے سوال یہی ہے یہی سوال ہے وولٹیج دے کر ڈسٹنس پوچھ رہا ہے فارمولا بھی یہی لگے گا سب کچھ یہ لگے گا اب تم نے یہاں پر وولٹیج نکالا ہے نا وہاں پر ڈی نکالنا ہے بہتنا فرق ہے تو یہ کئی دفعہ آ چکا ہے پیپر میں بیٹا clear ہے یہاں تک اچھا ایک کام کریں ایک کام کریں اس سوال کو solve کریں سوال کو solve کریں پروٹون کا ماس ہے 1.6710 کی پاور مائنس 27 کلو گرام اور اس کا چارج ہے 1.610 کی پاور مائنس 19 کولم اور وولٹیج دیا ہوا ہے 610 کی پاور مائنس 9 وولٹ ڈسٹنس نکالو کرو یہ سوال 2011 کا ہے کرو سوال ہے 2011 کا بولٹیج دیا ہوا ہے ڈسٹنس نکالنا ہے گریوٹی 9.8 ہے ڈسٹنس نکالنا ہے م�usement موسیقی گریوٹی ڈسٹنس ڈسٹنس موسیقی ڈسٹنس سہی آیا ہے یونٹ یونٹ کیا آ رہی ہے ڈسٹنس کا یونٹ کیا رہا ہے میٹر ہے سینٹی میٹر ہے ڈسٹنس کا یونٹ کیا ہے میٹر میں سینٹی میٹر میں صحیح آ رہا ہے صحیح جواب ہے یہ سوال یہ سوال 2016 آیا ہے یہ کریں الفہ پارٹیکل ہے اس کا ماس چار فور ٹائمز آف ماس آف پروٹون ہے ماس آف ایلفہ فور ٹائمز آف ماس آف پروٹون ماس آف پروٹون یہ ہے اس کو فور سے ملپلائے کرو تو ماس آف ایلفہ آ جائے گا اور اس کا جو چارج ہے الفہ پارٹیکل کا الفہ پارٹیکل ہے وہ چارج ہے مالون کرو ڈسٹنس ہے ٹین سینٹی میٹر جی بیٹا کریں جنہوں نے یہ والا کر لیا ہو وہ یہ کر کے دکھائیں ڈسٹنس ٹین ہے وولٹے نکالنا ہے الفہ پارٹیکل کا ماس یہ ہے چارج یہ ہے کریں بیٹا ٹین Taёپ ڈسٹنس نے ڈسٹنس ڈسٹن ڈسٹن JES欸 ڈسٹنس ڈسٹر جی بچوں بیٹا کسی کا آنسر نہیں آیا بھی تک آنسر بتا دیں آنسر ہے بیٹا جتنا آنسر پروٹون کے لیے آیا تھا اس کا ڈبل کر دو 2.0410 کی پاور چلیں بس جی جی صحیح آیا بیٹا باقی انشاءاللہ نیکس ویک والٹیج کی ایک کلاس آر لوں گا جس میں کچھ نمیریکل کچھ اور چیزیں بتاؤں گا ٹیٹیل میں پھر ہمارا آخری ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ کیپیسٹر کا ٹھیک ہے بیٹا جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقا بیٹا موسیقا موسیقا موسیقی